اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا ما الصادقین وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر کل نفس زائقت الموت و انما توفہون جورکم یوم القیامة فمن زہزہان النار و ادخل الجنتات قد فات و مل حیات الدنیا اللہ مطاہ الغرور یہ پوری دردی عجائبات سے پورا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس پر بے شمار نیرنیاں اور عجائب واقع ہو چکے ہیں مگر سب سے زیادہ عجیب بات جو ہر لمحہ ہو رہی ہے اور جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں وہ وہ ہے جس کو امیر المومین علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ نے دعانا فرمایا عجب تو حلال جنت سے نام طالب ہا کہ جنت کے بارے میں میں حیران ہوں کہ جنت کو ڈھونڈنے والے جنت کی امید رکھنے والے سوئے پڑے جنت جیسی چیزہ لوگ سوئے پڑے اس کے لئے کوئی محنت نہیں کر حالانکہ انسان کی جبلت اور اس کا اخمیر یہ ہے جس شاہر نے اس کو نفع کی توقع امید ہو اس کے لئے یہ دور دوب کرتا بڑی میند کرتا ہے کوشش کرتا ہے نہ بھی وہ میند پوری ہو میند ضرور کرتا ہے رضی کو عوضہ ہو جن چیزوں میں سمجھتا ہے کہ نفع ہے جلب منفعت انسان کی جبلت ہے کہ نفع والی چیز کو حاصل کرنے کیلئے دور ہے اب وہ شاہر جس سے زیادہ نفع والی کچھ چیز ہے جنت جس کی تاریخی ہے اس میں چلے جائیں گے تو ہر وہ شاہ ملے گی جس کو روک چاہیں گے اس سے بڑا بھی نفع کچھ چاہیں گے مہرہ فرماتے ہیں علیہ رضی اللہ تعالی کہ میں حیران ہوں کہ جنت جیسی چیز ہے اور اس کے ٹھونڈے بارے سوئے ہوئے واجب تو من النار نام حارب غا اور بھوزخ کے بارے میں حیران ہوں کہ وہ مسائب کا گھر ہے انتہا درجے کی تکلیفیں اور مشکلیں عبدی اور دائمی اس سے جنہیں بھاگنا چاہیے تھا وہ بھی لمبی تان کر سوئے ہوئے ہیں یعنی انسانوں کی اس غفل کا شکوہ اللہ نے کیا رسول نے کیا صلحہ امت نے کیا کہ جس شیئر کیلئے انسان کو جن راہ ٹھیک کر دینا چاہیے تھا کہ نقصان والی چیز سے میں بجھوں اور نفع والی چیز حاصل کر لوں اس کے بارے میں غفلت انتہا درجے توجہ ہی کوئی حالانکہ دنیا میں ہر شیئر کو ہم جٹلا سکتے ہیں اس دنیا میں ایسے کمبختی موجود ہے جو یہ بھی نہیں مانتے ایک دنیا کا کوئی بنانے والا حالانکہ کائنات کے موجود کے ملکر ہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کرتے ہیں مگر ایک بات اتنی یقینی اور اتنی درست ہے کہ عربی زمان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا نام یقین رکھ دیا حتیٰ تعالیٰ یقین حتیٰ یاد ایک یقین اللہ فرماتا موت یقین ہے ہر شہر میں شباہ کر سکتے ہو کہ ہے یا نہیں ہے مگر موت میں شک نہیں تم کر سکتے گر سلیمان زمان بھی ہو گیا تو بھی اے سلطان آخر موت ہے اگر تم وقت کے سلیمان بھی بن جاؤ جنات ہوا اور سارے پرندے تمہارے موت ہے تو بہت آئی موت سے بچاؤ نہیں یہ یقینی بات ہے اس حقیقت کو تم جھٹا نہیں سکتے اس لیے یہ دنیا تماشے کی چیز نہیں ہے کہ تم دیکھتے رہو اور بس مگر رہو کوئی آیا اور گیا جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ برد کی جاہا ہے تماشا نہیں یہ کوئی تماشا نہیں ہے ہمارے سامنے دن رات ہو رہا کہ لوگ آ رہے ہیں اور کسی کی چار پہیاں اٹھا کر کبرستان کے لوگ جا رہے ہیں یہ برد کا سوان دیکھنے والے کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے تو اللہ رب العالمین نے دوسری آئے جو میں نے پڑھی سورہ آل امران کی اس نے یہی آقاہی دیا ایران کیا دنکے کی چوٹ جگہ جگہ ہے مگر یہاں بہت واضح فرمایا کل لو نفسا ذائق تل موت سن لو ہر جان نے موت کا مزہ تکنا تم جس قسم کی سرکرنیوں میں مشہور رہو موت تمہارا پیچھا کر رہے یا ریکھتا ہم تمہیں دبوچ لے گی موت سے تم بچ نہیں سکتے اب قصہ اس پر بھی ختم نہیں ہو جاتا کہ مر جاؤ گے اور تمہاری جلسلییں ختم ہو جائیں گے اتنا ہی نہیں معاملہ بلکہ جو اس دنیا میں تم بھو رہے ہو اس فصل کو کاٹنا پڑے گا اگر یہاں تم پھول بھو رہے ہو یہی پلے پڑیں گے اور کانٹے بھو رہے ہو یہ تمہیں چوبیں گے اور تمہیں اس کا ذائقہ چکھنا ہوگا مرنے کے بعد قیامت کے دن تمہیں تمہاری پوری مزدوریاں تمہارا پورا بدلہ دے دیا جائے گا رائی برابر کمینی ہوگی نیکی کی ہوگی تو نیکی کا بھی پورا انعام ملے گا ایک دانہ تم نے خدا کی راہ میں دیا اور ایک ٹکا دیا ہے تو وہ بھی پہاڑ جتنا بن کر تمہاری نیزان میں آ جائے گا عجر ظاہر نہیں ہوگا تم شاید بھول جاؤ اس نیکی کو مگر اللہ کے دفتر میں وہ محفوظ ہے اللہ کے ریکارڈ میں لکھی ہوئی ہے تمہیں پورا انعام ملے گا اور جو گناہ اور برائیاں کر کے تم بھول گئے تمہیں یاد بھی نہ رہا کہ میں نے زندگی میں یہ کلنگ کے ٹیکے جو ہیں اپنے باتے پر لگایا مگر اللہ نے تو انکارڈ میں لکھی ہے یہ امام مبین وہ اللہ کے دفتر میں لکھے ہوئے ہیں اور وہ سارے نکال کر تمہارے سامنے کر دیے جائیں گے اور اس وقت بھاگنے کی کوئی گندیش نہیں ہوگا یا ما تبلس سرائر تمہارے چھپے ہوئے رازنگے کر دیے جائیں گے تو ساری عمر تمہیں کسی کو ہی نہ بتایا وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی فلم کر رہی ہوگی کوئی جنا کر رہا ہوگا چشکوری کر رہا ہوگا کوئی ملاوٹ کر رہا ہوگا جھوٹ بور رہا ہوگا ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آجیں گے فما لہو من قبط وران آسر نہ خود دے اس مجرم میں طاقت ہوگی کہ یہ کوئی مقابلہ کر سکے اور نہ کوئی حمیتی آئے گا کوئی مذہگار نہیں ملے گا اس وقت کی فکر کرو فرمایا مرنا ہے ہر شہ سے تم انکار کی ہو سکتے ہو مگر موت کے انکار نہیں کر سکے آج یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی ایک نینہ چو گردی شاہ ترکستان تھوڑا آسرد کا قصر و بستان خواجہ کتب دین بختیار کاکی رحمت اللہ اللہ فرمات چو گردی شاہ ترکستان اب ہم امریکہ کا حوالہ دیتے ہیں اس وقت ترکستان کا دیتے ہیں ترکستان جو تھا روم وہ رومی کافروں والا یہ ہمارا ترکی والا یہاں کا خلیفہ اور حکمران ساری دنیا کو حکمران کا تو کہتے ہیں تو گردی شاہ ترکستان اگر تو ترکستان کا بھی بادشاہ بند ہے پورا صد قصر و صد بستان سینکروں تیرے محل ہوں سینکروں باغ ہوں تو کیا ہوگا بز جائے تو گورستان بطاری یو تنہائی آخر تیرا ٹھکانہ ایک تنگ گڑے میں ہوگا جہاں تو اکیلہ ہی ہوگا تیرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا نہ کوئی رشتہ دارد ہے کہنا بیٹے نہ بیوی کوئی نہیں ہوگا تو تنہائی ہوگی تاریخی ہوگی اللہ کے فرشتے ہوں گے اور تو ہوگا اور اس وقت جب نامہ عمال نکال کر تیرے سامنے رکھیں گے در اس جنگ سے کہ جب عدالت ہوگی اور سارے تیرے نامہ عمال تیرے سامنے کھوڑ لیے جائیں گے تو کہیں بطر ساخر آنا تو یہ آواز نہ آ جائے کہ دفع ہو جائے ہم ہمیں تیرے جیسے بندوں کے لئے رکھیں گے اللہ کی طرف سے اگر آغاز آگئی چلے جاؤ جہنم میں میرے ساتھ بات بھی نہ کرو اس لیے پہلا کیا ساتھوں ہے کہ کھاپی کر تم نافرمانیاں کرو جہنم کا انجل من تو فرمایا مرنا ہے اور دین قیامت کے پورا پورا بدلہ نیک بدل سب لوگوں کو ملے گا کوئی بچ نہیں سکے گا سارے دین کا خلاصہ ساری ٹکو دور بھاگ دور کا نچھوڑ کہ انسان کو ساری عمر کوشش کس کی کر رہی تھی فرمایا بس دو ٹارگت لگر حاصل ہو گئے یہ دوزخ سے دور کر دیا گیا دوزخ سے بچ گیا جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فات تو اس نے سب کچھ مانی ہر چیز حچیف کر لی سب کچھ اس کو مل گیا اور اگر یہ نہ دونوں چیزیں مل گیا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بعض شاعر اور صوفی قسم کے لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں جنت چاہیے ہمیں نہیں جہنم کی کوئی فکر نہیں ہم تو صرف اللہ کی خاطرے بات کرتے ہیں یہ بھی شیطانی فریب ہے بلکل نہ ان شاعروں نے دھونگر چاہ رکھا ہے اللہ رسول نے جگہ جگہ جنت اور دوزخ کے بارے میں فرمایا کہ جنت کا سوال کرو دوزخ سے پناہ مانگو اللہ کے رسول علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں اصحال کر جنت اے اللہ میں تُسے جنت مانگتا ہوں آو ذو بکامنہ دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں ان سے بڑا بلی ہے اللہ کا پیارا کون ہو سکتے ہیں وہ جنت دوزخ اللہ سے علاق ہے نہ مراد دو تمہاری اکل کا فتبور ہے یہ ذماغ کا ہے یہ خلل ہے جنت اور دوزخ کوئی علاقی چیز نہیں ہے اللہ سے اللہ راضی ہو گیا وہی مقام اللہ کی اضاقہ جنت اللہ کسی سے ناراض ہو گیا جس جیل خانے میں بیجے گا وہ دوزخ اس سے لیے جو کہتا میں جنت مانگتا ہوں اللہ سے کوئی اور چیز نہیں مانگتا یہ ہی چاہتا ہے کہ تُو خوش ہو جار اپنے قرم میں مجھے مقام آتا کریں اگر وہ دوزخ سے ڈر رہا ہے بچہ رہا تو اسی سے کہ تُو ناراض نہ ہو جانا اور جیل خانے میں نہ بیجنا جنت دوزخ ہے اللہ تعالی کی رضا اور اس کے غضب کے مذہ راضی ہو گیا جنت ناراض ہو گیا دوزخ اس لیے ان کو دوننا این دین ہے تو فرمایا کہ جو لوگ اس دن دوزخ سے دور کر دیئے گئے اور جنت میں داخل کر دیئے گئے انہوں نے سب پوش پا لی حدیث پاک میں آتا ہے ایک جہاتی آدمی نے رسول کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں گن گن نہیں جانتا ساتھ باب آدمی تھا صاف اس نے کہا کہ جس بات کے گرداب آپ اور معاذ ابن جبر رضی اللہ عنہ بڑے آرم صاحبی کہ آپ ہر وقت جو گن گن کر چے رہتے ہیں نا یہ دندنا یہ گن گنا مجھے نہیں آتا آپ نے کہا تو کہہ کہتا اس نے کہا مجھے یہ لمبی چوڑی دعا ہے آپ بھی گن گن آتے رہتے ہیں معاذ بھی پڑھتا رہتا میں تجھ نہیں کہتا ہوں اصحال اللہ جنتا واہوز بھی من اللہ میں اللہ سے جنت مانگتا ہوں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں تو آپ نے فرمایا میں اور معاذی سی کے گردے گن گناتے رہتے ہیں معاملہ اتنا ہی ہے بات پھی یہیں جا کر ختم ہوتی ہے لمبی باتیں کریں یہ تھوڑی کریں خلاصہ تو یہی ہے کہ اللہ دوزق سے بچا لینا جنت میں داخل کریں فرمایا جو جنت میں چلا گیا اور دوزق سے بچ گیا وہ اس نے سب کچھ پا لی اور یہ جو ہم اس معاملہ میں خسارہ اٹھا رہے ہیں کہ اس دنیا کے جو منافع ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس دنیا کی لذتیں اس دنیا کے نفع اس دنیا کے مراتب رودے ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم حلال و حرام کی حضورت پر عمال کر لیتے ہیں اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں دوزق کو میں جانا قبول کر لیتے ہیں جنت ہاتھ سے جاتی ہے تو ٹھیک ہے مگر یہ دنیا کی چیزیں ہمیں اثر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا مر حیات الدنیا اللہ مطال غرور یہ دنیا کی چیزیں کیا یہ صرف فریب دینے والی چیزیں ہیں جھوکے ناگہ ان کی میرا کھاری ان کی چمکتوں ہیں فریب دے رہی ہے کچھ نہیں یہ بلکہ دو نمبر مال ہے کچھ نہیں اول تو اس کا ملنا مشکل کتنے لوگ ہیں ساری عمر کوش کرتے ہیں نہیں ان کی مراد ملتے ہیں حاصل ہو جائے تو پھر اس کے پیچھے جو مصیبتیں دیکھا آپ لوگوں نے فقیر اور درویش آرام سے جان جی چاہے صفر کرے کوئی اسے خطرہ نہیں یہاں کیا گاڑی پاس ہے پیسے ہیں ہر شخص کام رہا کہ پتہ نہیں یار خیری سے گھر پہنٹ ہو یا کیا ہو خطرہ ہی خطرہ رات کو نین نہیں آتی کلانشنکوف ہونی تھی یہ وہ سب مصیبتیں یہ سنی اس کی لذت ایسی کوئی نہیں جو مصیبت سے خالی ہو مشکلیں مشکلیں اور پھر جو موت آنے والی ہے اس کے بعد تو یہ سارے مذہب پڑے رہے گا کوئی چیز بھی ساتھ نہیں جائے گا سب تھاٹ پڑا رہے جائے گا جب لاد چلے گا من جار گا کیا ملا پھر کہ ساری عمر کوش کی اللہ ناراض ہوا مرتے ہی مصیبتوں کا موں دیکھنا پڑا اور بے سلمسیر وہ ٹھکانہ مل گیا جس سے بتر کوئی ٹھکانہ ہی جو تقریب چاہو اپنے ذہن ملا سب مصیبتیں وہاں ہیں وہ خریجنا چاہتے ہیں فرمائے مل حیات الدنیا اللہ امطال غرور یہ دنیا کی زندگی جس کے پیچھے پڑ کر تم اللہ کو ناراض کرتے ہو جنت کو ہاتھ سے دہتے ہو دوزہ کو خریجتے ہو یہ کچھ نہیں ہے یہ بلکہ لیکن نکمہ مال کھوٹا ہے یہ سارا کاروبار اس محنہ پر اب اللہ رب العالمین اور اس کے رسول علیہ السلام نے اس بارے میں اگر لوگ جنت چاہتے ہیں اور دوزہ سے پناہ چاہتے ہیں تو اس کا بھی کچھ طریقہ کار ہونا چاہی ہے یہ وہ ہدایت ہے یہ وہ رہنمائی ہے جو اللہ نے اپنے فضل اور انعائیت سے اور اس کے رسول علیہ السلام نے میند سے ہم تک پوچھائی کہ جب اتنا بڑا معاملہ سامنے ہیں دوزہ جیسی گاٹی ہے جنت جیسی آلہ مندل ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہی ہے اب ہماری بدقسمتی کہ ایسے گروہ مسلمانوں ہیں پیدا ہو گئے جنہوں نے پھیلا دیا کہ نہیں اللہ خود ہی دے دے گا جس کو جو کی دینا کرنا کرانا کچھ نہیں حالانکہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی اپنی محبوبہ بیوی حضرت عمر ایشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری دعا اس میں سارا مسئلہ حل کر دیا کہ جنت مفتمین ملتی ہے لوگ اور دوزہ میں خواہ مالکہ کھا جاتے ہیں لوگ فرمان جائے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے دعاوں میں فلسطہ بھیان ہو رہا ہے فرمان جائے اللہ سے دعا کیا کر کہ اللہ میں تو سے جنت مانگتی ہوں اور جنت میں جانے کے لیے مانگتی ہوں کہ وہ سارے عمل اور وہ سارے قول جو جنت کے قریب کرتے ہیں وہ بھی مجھے دیں پہلے یہ ہوگا باتیں بھی جنت والے کام بھی جنت والے فرمان جنت مانگتی ہوں اور جو جنت کے وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ عَمَلٍ ہر وہ قول کسی قسم کا ہو اور ہر وہ عمل جو جنت کے قریب کرتا ہوں وَأَعُوذُ بِكَا مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ عَمَلٍ اور دوزہ سے پرہ مانگتی ہوں اور دوزہ سے پرہ اسی طرح ملے گی کہ ہر وہ بات جو زبان سے نکرتی ہے یا کام جو ہم ہاتھ پاؤں سے کرتے ہیں جو دوزہ کی قریب کرتا ہے اس سے مجھے بچا بتا دیا کہ یہ زبان اور یہ ہاتھ پاؤں یہی جنت کو لے جائیں گے یہی جانب میں تم نے خود اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کرنا ہے یہی تمہارے سامنے جنت دوزہ بن کر آئے گا اللہ کی طرح سے کچھ نہیں ہوگا اسی لئے کئی نیک لوگ کہتے ہیں کہ جو آدمی جا کر وہاں میوے دیکھتا ہے وہاں جنت کے محل دیکھتا ہے وہ اس کی اپنی نے کی تو جہاں سے لے کر گیا اور اسی لئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ جب رسول کریم علیہ السلام سفرہ میراج میں واپس لوٹے تو ملاقات ہوئی عبراہیم علیہ السلام سے تو انہوں نے کہا اپنی عمد تک میرا سلام پہتانا اور علامات کہتے ہیں کہ یہ تو ہم درود پاک میں پڑھتے ہیں عبراہیم علیہ السلام کا ذکر شاید اسلام کا ہی جو آپ حضور نے سکھایا کہ انہوں نے یہ یاد کیا اور کہا کہ میرا سلام عمد تک پہتانا تو تم بھی درود پاک میں پڑھو کما سواللہ تعالی عبراہیم اور کما بارک تعالی عبراہیم تو ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ خبر دینا کہ جنت کی زمین بہت ذرخیر ہے بہت اندہ مٹی ہے مگر ہے یہ بیران پڑی سمجھنے کی بات کہ یہاں کچھ نہیں ہے نہ محل ہے نہ کوئی پودا کچھ نہیں لوگ خوبت نے ہاتھ سے پودے لگاتے تو پودے حضور نے فرمایا انہوں نے سے ایک بہت بڑا خیراس جو ہے نا پودے لگانے کی طریقہ وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ والاکبر پڑھنا یہ بھی سکھایا کہ یہ ہو عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر پودے چاہتے ہو تو یہ بنے اور اسی لئے شایخ اکبر فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو کہتے ہیں ہم لوگ کہ جنت بنی ہوئی دوسری طرف کے ویران پڑی ہے تو فرماتے ہیں جنت دو ہیں جو کوئی اپنے رب سے ڈرتا اس کے لئے دو باغ ایک باغ عمل کا کہ جو کرتے ہیں اس کا ملے گا ایک فضل کا کہ اپنی طرف سے ہماری نیکنیوں سے بڑھ کر دے گا جو اپنی طرف سے دینا وہ تو بنا رکھا اور جو ہمارے عمال کا صلاح ملنا ہے وہ ہم کریں گے تو پھر ہی ملے گا اس لئے فرمایا کہ جنت میں جو کچھ تمہیں ملے گا وہ تمہاری اپنی لیکنیاں ہوئی اور جہنم میں بھی جو تم دیکھو گے کہیں پیٹ پینے کو ملے گی کہیں لو بیرا کہیں ماں آگ ہے یہ بھی سارے اپنے جنائیں اپنے باغ عمال ہیں جو اس شکل میں متفسر ہو جائیں گے اس دنیا میں چیزیں سچ مچ سامنے آ جائیں گی کہ یہ گندگی تھی جو تم کھارے سے جنائے سڑا ہوا گوشت بن کر آ جائے گا بدبوزار اور بچایا جائے گا کہ اصل میں حقیقت ہے اس کی یہی چیز دنیا میں بھی مگر پردہ پڑا ہوا تو اس وقت تمہیں نظر نہیں آتا تھا کہ حلال چھوڑ کر تم حرام کی طرف جاتے ہو یہ سرا ہوا بدبوزار گوشت وہاں سچ مچ بن جائے گا تو اللہ رب العالمی ہی فرماتے ہیں کہ جنت چاہتے ہو تو ایسے کام کرو ایسے عمال سر انجاند ہو جس سے جنت ملتی ہے اور دوزخ سے پناہ جاتے ہو تو یہ خالی خالی آرزوں سے نہیں ملے گی اس کے لیے بھی انت یہ اللہ رسول کی انعیت ہے کہ ہر شاہ جو دوزخ کو لے جانے والی وہ بھی واضح کر دی جو جنت کو لے جانے والی باتیں ہیں ان کو بھی کھول کر بیان کر دیا مگر اس بارے میں اصل شاہ جو توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ باتیں تو لوگ سارے کرتے ہیں پتابین جتوں کا عموماً لوگ جانتے ہیں بہت تھوڑے جو نا جانتے ہیں عوام تک جانتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں یہ باتیں خوش کرنے والی ہیں مگر عمل کا دائیہ عمل کا تقاضہ عمل کے لیے کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتا کرتے نہیں تو اس میں ایک بہت بڑا دخل ماحول کا بھی ہے میں نے جو سورہ طوبہ کی آیت پڑھیں اب اس کی طرف آتا ہوں کہ جو لوگ اچھے ساتھی نہیں جونتے برے ماحول میں رہتے ہیں برے لوگوں کے ساتھ میل جوڑ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رکھتے ہیں یہ بہت خطرے کی کہتے ہیں اس سے زیادہ نقصان تھے کوئی شہر نہیں اسی لئے اللہ رب العالمین نے سورہ طوبہ میں جس کو طوبہ کہتے ہیں اور صحابہ رضوان العالمہ مہین تو کہتے ہیں اس کو فاضح کہنا چاہیے طوبہ کے آئے اس میں تو اللہ تعالی نے زہرسواہ کر لیا منافق اور کھوٹے مسلمانوں کو پوری سورز میں ننگا کر لیا کہ اب آخری دور ہے پیغمبر دنیا سے جانے والا اب تک تم ٹھیک نہیں ہو تمہارے کرتو تو وہی ہیں منافقوں کا بیان کمزور مسلمانوں کا بیان کھوڑ کھوڑ کر سارا آئینیں کی طرح سامنے رکھ جیا کہ تئیس سال کھوڑ گیا پیغمبر خدا کو تمہاری تربیت کر اب سے سمیں خانی تو اب جو بات بتائی گئی آخر میں کہ ان خرابیوں میں اسے ایک بڑا عامر جس کی وجہ سے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے ان میں یہ بری آتے ہیں جو ہیں جان پکڑ چکے ہیں توبہ نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ ان کا محور درست نہیں یہ بڑے لوگ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور یہ سو بجہ جس کا انسان کے بگاڑنے اور سنوارنے میں جو دخل ہے اس کا کوئی انکار نہیں کھاسے دین تو کجارہ ہر عقل مند جانتا کہ بڑے سے بڑا نیک آدمی اگر بدماشوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دینا کسی نہ کسی دن یہ بھی متاثر ہو جائے یہ بھی کمزور پر جائے گا دین میں اور ہو سکتا کمزوری کے علاوہ ان کے ساتھ ہی مل جائے دین چھوڑی جائے ہاتھ سے اور کمزور سے کمزور عقید ایک والا اور جو معمولی قسمتہ مسلمان ہے وہ بھی اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھ کر رکھے ان کی مجلسوں میں شریک کو ان کے درسوں میں جائے ان کے ساتھ تعلق رکھے تو اس کی کمزوری جو ہے وہ دور ہو جائے گے انشاءاللہ وہ کمزور مسلمان بھی نیکی میں بہت آگے نکل جائے گے اللہ رب العالمین نے اس لئے صوبت کے بارے میں فرمایا آخری صورت میں بہت پیاری یاد کیا تشریف کریں فرمایا اے ایمان والو اگر واقعی تم ممن اللہ رسول کو مانتے ہو اور یہ یقین رکھتے ہو کہ مرنے کے بعد ایک دنیا آنے والی ہے وہاں جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے اور رسول علیہ السلام سچے ہیں جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو دو چیزوں کی فکر کرلو اپنے اندر سے یہ خرابیاں دور کرنی ہیں اپنی اصلاح کرنی ہیں اپنی تربیت چاہتے ہو اے کتا خلا اللہ سے ڈر جاؤ اور دوسرا صادق لوگوں کے ساتھ رہا کرو سچے جو نیک ان کے ساتھ اٹھا بٹھا کرو یہ دو شائع ہیں جو بچائیں گی تمہیں تمہاری حفاظ کے لئے یہ دونوں لازمی ہیں ان میں سے ایک بھی نہ ہوگی تو کام ہو جائے خراب اور کمال یہ ہے کہ ایک اندر کی چیز ہے داخل میں حفاظ کا سمان کہ اندر سے انسان کو شیطانی حملوں سے بچائیں وہ تو اللہ کا خوف قرآن مجید کی بلاغت کا کون ہے حتہ کر سکتا ہے اسی لئے تو کہا گیا کہ جنات بھی اور انسان مل کر بھی اس جیسی ہے ایک ایت نہیں دا سکتا ہے ایمان والوں اندر تو باطن میں تو خوف خدا پیدا کرو ہر لمحہ یہ یقین اور ایمان ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو اصحاب دینا یہ اپنے اندر پیدا کرو اور کئی نیک لوگوں نے اتق اللہ کا ترجمہ کیا کہ اللہ کو وقیاء بنا دو اللہ سے ڈرو نہیں اللہ کو اپنے لئے پناہ مرارو جب گناہ کا خیال آئے یا بری کام کا ارادہ پیدا ہو فوراں ڈال کے طرح پر اللہ کو سامنے کردو کیا کرنے لگا اللہ سامنے کھرا ہو جائے اللہ کا خیال آجر تم بد جاؤ اللہ کو بطور دھال استعمال کرو کہ برائیوں کے مقابلے میں اللہ کا خیال اللہ پاکھ فرماتا جو اللہ سے ڈرنے وارے لوگ ہیں اگر کبھی شیطان انہیں چھو جاتا ہے انسان ہے کوئی خیال غرب پیدا ہوتا دن میں اسی وقت تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتے ہیں کیا کرنے لگے اللہ تو دیکھ رہا اور اللہ کا خیال اللہ کا خوف راس الحکمت وخافت اللہ اللہ کے رسول اللہ السلام فرماتے ہیں ساری حکمت ساری جانائی کی جڑ کیا ہے کہ اللہ کا خوف ہے انسان کے دن میں جب یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ محاسبہ ہونا ہے ایک ایک بات کا جواب اللہ کی عزارت میں دینا ہے اور محاسب وہا جس کے بارے میں آج شیخ الجیلانی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں شیخ عبدالقادر کہ یاد رکھ اس بازار میں کھوٹا سکھا نہیں چلے گا وہ سراب ماریک بین ہے اس کو فریب نہیں جائے سکتا کہ جالی سکھا چل گیا اس سے زیادہ کون پرخنے والا وہ تو نیکیوں کی ٹریک ہو جائے ہم ٹریک کیس نے یہ سے کی ہے اس لیے بجھ جا وہاں فریب نہیں چلے گا فرما اللہ سے ڈر جا اور اللہ کا ڈر جو ہے اس میں جو تحصیر قوت ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ اللہ علیہ ورحمت دین میں لکھتے ہیں کہ بغداد کا بازار تھا بغداد دوسرک دار السلام تھا پوری مسلمان دنیا کا دار الحکومت اور ساری دنیا کی رونکے وہاں تھے بازار میں ایک نامراد نادوان کسی بچی کو چھیڑ رہا تھا اب لوگ دیکھ رہے تھے مگر کوئی جرد نہیں کرتا تھا اس کو روکنے کی سارے ڈرتے تھے اس کی شرارت کا لوگوں کو علم تھا کہ حرامی ہے اتنے میں وہاں شہر کے ایک بزرگ بہت بڑے بزرگ گئے ہیں بشر ابن الحارس حافی رحمت اللہ علیہ ورہ بزر رہے تھے انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے لوگوں نے کہا یہ حرامی بچی کو چھیڑ رہا ہے اب سارے لوگ جانتے ہیں یہ گنڈا کوئی جرت نہیں کرتا روکنے کی اب اس کے قریب گئے اور اس کے کان میں کچھ کہا چلے وہ بے ہوش ہو کر گئے لوگوں نے جا کر اس کے ہاتھ پاں مرے ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ حدنی کون تھا انہوں نے کہا تو انہیں بچھر کا نام سنا اس نے کہا سناتا ہے کہ شہر میں اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں نیک ہیں انہوں نے کہا وہی تھے تو کیا کہا اس نے کہا کہ میرے کان میں صرف انہوں یہی کہا کہ یہی کہا کہ تُو کیا کر رہا ہے ترافضات لے دیکھا صرف اتنی بات کہی دل سے کہی کہ تُو کیا کر رہا ترافضات لے دیکھا بے ہوش ہو گیا اور امام فرماتا ہے سات دن بخار میں مختلا رہے کر مر گیا بخار ہی نہیں ٹوٹا اتنا اسے اللہ کا خوف جنا اس پر تاری ہو گیا کہ سات دن بخار میں مختلا رہے کر اس نے مر گیا اللہ کا خوف اللہ کہتا ہے ایک تو باطن میں اسلاح پیدا کرو اگر شیطانی حملوں سے بچنا ہے جنت چاہتے ہو موت کے بعد اس کے لیے کوئی مہمولی کوشش کر رہا ہے یہاں شیطانی رشکر انگینت ہے اور وہ صرف وہ جنات کی شکل میں نہیں انسانوں کی شکل میں اب تو آپ کے سامنے میڈیا ہے یہ جو ذرائع ہیں اور یہ سکولر کر رہے ہیں ساتھ شیطانی بڑے بڑے دانشور آ رہا رہے ہیں اور ہم آ رہا رہے ہیں قرآن کی تفسیریں بیان کر رہا اور قرآن کے نام پر بے برد کی قرآن کے نام پر شراب کا جواز قرآن کے نام پر حسول کی ہلت ہر وہ برائی قرآن کے نام پر کر رہا ہے لوگ متصر ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رو بڑا عالم ہے اس کی بات گائر کہتے ہیں اس لیے رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خبردار اے بسا ابلیس آدم روح ہے سن لے بہت مرتبہ شکل آدمی کی ہوتی ہوتا ابلیس ہے شیطان ہوتا وہ بڑا فرسی بڑا دانشہر میرے فتنے یم بیم دریا و دریا جو بجو وہ تقبال کہتا ہے کہتا ہے کہ الیاس اور خضر مجھ سے کام پر ہیں بڑے بڑے مجھ سے ڈر رہے ہیں ان کی پیشنی اس کے سامنے جاتی بڑا نام راض بڑا لکھا اس لیے وہ دھوکہ کیے جاتا ہے بس بھر دست لے نہ باید دست دست ہر ایک کو عالم نہ سمجھو نہ دانشہر سمجھو یہ شیطان ہے گمراہ کر تو اللہ کا خواب فرمایا سب سے پہلے تو اپنے اندر ایک سامان پیدا کرو کہ ہر وقت یہ دیان میں رکھو کہ اللہ دیکھا اللہ کو ایسا حب دینا ارنید لوگ نے بڑی اچھی تفسیر کی کہ تقوی کے کئی لوگوں نے مفہوم بیان کے بات تو ایک ہوتی ہے انداز مختلف ہوتے ہیں تو ایک اللہ کے بندے کہتے ہیں تقوی کیا ہے یہ جو بار بار اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو متقی بنو خلاصہ یہ ہے اللہ یراکا حیث و نہاکا جہاں سے اللہ تعالی نے رکا ہے وہاں اللہ تعالی تجھے نہ دیکھے جن جن چیزوں سے اللہ نے رکا ہے وہاں نہ تُو نظر آئے وَاللہ یفت حیث و نہاکا اور جہاں تجھے حکم دیا ہے وہاں تجھے گمنا پا بس اتنہی جن چیزوں کا حکم ہے تجھے وہاں ہونا چاہیے وہ کر رہا ہے اور جن چیزوں سے روکا ہے بچ رہا تو فرمایا کہ پہلی بات تو ایل ایمان یہ ہے کہ اپنیاں خامیاں دور کرنی ہیں اور اپنے اندر سے یہ برائیاں جو ہیں ان کا حضالہ تم چاہتے ہو اور اچھے بننا چاہتے ہو کہ جنت ملے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک خوفے خدا پیدا کرو اندر اور باہر کیا کرو وَقُونُ مَصَادِقِين یہ ہے کُونُ مَصَادِقِين ان کا ایک چھوٹا سا نمونہ کہ ایسی صحبت اختیار کرو ایسے ساتھی دونڈو ایسے رفیق تلاش کرو جن کے ساتھ اتنے بینے سے اگر تم کمزور بھی ہوگے تو تمہیں سہارہ ملے گا کافلہ چر رہا ہے کوئی مسافر تھک بھی گیا دوسرا اس کا ہاتھ پکڑے گا اس کو جرہ جلائے گا کہ یار تھوڑی مندلہ چارہ کرو لے جائیں گے ورنہ بڑے بڑے جائیں ہمت ہار کر بیٹھ جائیں تو کُونُ مَصَادِقِين یہ صحبت جو ہے کہ اچھے ساتھی تلاش کرو باہر میں اس کے انتظام کرو اندر خوفِ خدا پیضا کرو باہر اچھے ساتھی گونڈو ان کے ساتھ رابطہ کرو ان کے ساتھ مل جاؤ ان سے خطو کتابت کرتے رہو ملاقاتیں کرو اپنی کمزوریاں ان کو بتاؤ ان سے رہنمائی لو تو انشاءاللہ راستہ جو ہے نا آسانی سے تیہ ہو جائے یہ جنت کی طرف جو جا رہا نا راستہ اللہ پاک نے اس کے لئے فرمایا دو سامان ضروری ہیں زادے راہ ایک اللہ کا خوف دوسرے اچھے ساتھ رضا کے رسول علیہ السلام نے اس بارے میں جو کہ فرمایا کہ ساتھی گونڈتے وقت بہت خیال کیا کرو اب بہت سی بروئیوں جو ہے نا بچوں بچیوں اسی لئے ہیں کہ بروئی لوگوں کے ساتھ بیٹھ چی رہتے ہیں ماں باپ نہیں بیٹھ سوچے کہ یہ کہنے کے ساتھ میری بچی چلتی پھر چیئے لڑکیوں کے ساتھ کیسے ہیں بگڑ جاتی ہیں اور انجام بہت برا ہوتا ہے کیا بیان کریں اخبارات پر لوگ چیخت ہیں کہ یہ کیا ہو گیا مجھے تو توقع نہیں تھی توقع نہیں تھی میری بچی ایسی ہو جاتی نہیں خیال کیا گئی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اَلْمَرُو على دینِ خلیلِ آدمی جو ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پر ہو جاتا ہے جس کے ساتھ بیٹھتا ہے تم سمجھے یہ معمولی بات ہے کسی دن وہی ہو جاؤ گے جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں فعل یلر میں یخاللوں اس لیے خوب جان کیا کرو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو یا وہ آبِ تہور پر آ رہے ہیں یا زیر پر آ رہے ہیں تمہیں یہ معمولی معاملہ نہیں اور اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے پیاری تمثیل کے ذریعہ بیان فرمایا کہ جو آدمی نیک لوگ کے ساتھ بیٹھتا ہو ایسے ہی ہے جیسے اتار کے پاس بیٹھے ہو جو اتر بیچ رہا ہے اس کے پاس بیٹھے اگر وہ خریدے گا نہ بھی تو خوشبو تو آئے گا اور دوسرا جو ہے اس کی نسال تھی کہ وہ ایسا جیسے بٹی والے کے پاس بیٹھ جائے کہ جلے گا نہیں اگر آگ نہ بھی کپڑوں کو لگے گی جوہاں تو آئے گا گرمی اور وہاں حرارت تو محسوس کرے گا اس لیے اچھا ساتھ تھی اور برا ساتھ تھی اس کے لیے دین نے بہت تعقید فرمائی اور اسی لیے یہ تنظیمیں قیم ہوتی ہیں دور جو گزر گیا وہ ہمارا جو بہترین زمانہ تھا جب ان جماعتوں کی ضرورت نہیں تھی تحریکوں کی نہیں تھی خلیفات المسلمین ساری امت کا پیشوا تھا وہی ان کا سیاسی رہنما تھا جب برکنسی سے وہ نظام نہ رہا حکومت الگ ہو گئی دین الگ ہو گیا اس وقت سے پھر دیندار لوگ اس فکر میں پڑ گیا کہ اگر ہم نے بھی یہ دھیان نہ کیا تو آہستہ آہستہ یہ بھیر جو ہے یہ گم ہو جائے جیسے دوسری امت سے گمراہ ہو گئی ہیں ساری خرابی آجیں گا آئی لی ہیں مگر کافی حد تک جو لوگ کوشش کرتے رہے اس کے اثرات بھی باقی ہیں کہ انہوں نے جس جس دائرہ میں اس بارے میں کوشش کی کہ جتنوں کو بچا سکتے ہیں بچائیں اور سیدہ اللہ علیہ موضیر احمد نے جب دار الاسلام بنایا اس وقت لکھا تھا خاکا تو اس نے کہا یہ خان کائیں جو بنی تھی نا صوفیوں کی پہلے نہیں تھا یہ کام کہ صرف یہاں پیری مریضی کرنی یہ بھی ایک قسم کی ہسپتال تھے کہ انہوں نے سوچا کہ لوگ گھر کھو گئے حکمران آیاشیوں میں پڑ گئے عوام بھی ان کے پیچھے لگ کر خراب ہوتے جا رہے ہیں تو جتنے لوگ ہم سے وابستہ ہو سکتے ہیں ہم پر ان کو لے کر کسی علیدہ بیٹھیں ان کی تربیت کریں عبادتیں ان کی درست کریں ان کی اخلاقیات کی فکر کریں تو اس اصل میں تو وہ علاجی تھا بعد میں اس میں بھی خرابی آگئی اسی طرح یہ تنظیمیں اور تحریکیں جو اس کا آپ ایک اجتماعہ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں یہ کوئی نہیں ہے کہ سالبازہ میں کٹھے ہوں یا پندرہ دن کے بعد اور درست سن کر چلے جائیں بات تو کون امہ سادکین کی کہ جو لوگ سچے ہیں دین پر چلنے والے ان کے ساتھی بنیں اپنے تانمندن سے ان کا ساتھ دیں اور اپنی اسراء کی خاطر اور اپنی جنت اور دوزخی کے لیے پورا جہاد کریں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھی بنائے اور ساتھ دے اور اللہ نے الفاظ بھی ایسے چنیں ادھر منافقین سے کہ تذکرہ سورت بڑی ہے توبہ منافقوں کا ذکرہ سارا ادھر صادقین کا کوئی نہیں کہا کہ تم مومنوں کے ساتھ ہو جاؤ تم مسلمین کے ساتھ ہو جاؤ یہاں کیا لفظ بیان فرمایا کونو مصادق صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ اب صادق کیا ہم تو صرف یہ کر دیں جو آدمی بات سچی کریں تو اللہ تعالیٰ سورہ منافقون کے شروع میں کہتا ہے کہ منافقوں سے زیادہ سچی بات کون کہتا تھا وہ تو سب سے بڑی سچی بات کے در قسم کھا کر کہتا ہے اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشَدِنَّكَ رَسُولَهُ جب تیرے پاس منافقات تے ہیں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم گواہی جتنے ہیں تو اللہ کا رسول ہے اب اس سے زیادہ کوئی سچ ہے مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سچا مانا ہوں نہیں باہر سچی کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا اللہ جانتا ہے واقعی اللہ کو پتا ہے کہ رسول ہے تو اس کا مگر اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ منافق جھٹے ہیں اب بات تو سچی کہہ رہے ہیں اللہ کہتا ہے جھٹے ہیں جھٹے کیوں ہیں قول و فعل میں صدار بات سچی کرتے ہیں ہم نے اس کے مطابق نہیں اس لیے صادقین جو فرمایا ہے اللہ نے کہ اگر میں زبان سے باتیں کرو گا کہ یہ جو منافقین بھی کرتے ہیں قیامتانی یا رسول سچا قرآن سچا یہ نہیں پا جب تمہارا عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا اللہ نے تمہیں سچا مانے گا قول کو نہیں مانے گا عمل کو مانے گا کہ کرتے کیا ہو مالنہ اسرائی صاحب رہن پلال نے چیزی ہے لغت کے حوالوں سے بقیدہ حوالے دی ہیں کہ عربی زبان میں صدق جو ہے نا اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جو چیز اوپر سے جیسی نظر آئے اندر سے بھی جیسی ایک نیزہ دیکھنے میں بہت اچھا بنا ہوا ہے اس کی گرہ مگر جب میدان جنگ میں گیا اس سے مال کی اب فوٹا نکلا بہت ٹھیک نہیں نکلا نکمہ اس کو صادق القوب نہیں کہیں گے وہ قاضب القوب اس کی گرہ جو جھوٹی ہیں اور اس طرح اگر کوئی شاید دیکھنے میں بہت اچھی نظر آتی ہے مگر حقیقت میں وہ آسی نہیں نکلتی چھوڑی ہے چمگری چیز کٹا ہی نہیں وہ قاضب ہے تو اصل میں صدق جا ہے وہ کول و فیل کی مطابق ہے کہ جو بات کہے آدمی وہی کریں تو اللہ رب العالمین اسی لیے جو منافق تھے ان کے مقابلے میں کھڑے مسلمان جو کچھے جو کچھ کہہ رہے تھے وہی ان کا عمل تھا ان کے بارے میں فرمایا اگر تمہارے اندر یہ خواہش ہے تم یہ چاہتے ہو کہ جنتی بنجا اور دودھ سے بچ جاؤ دل میں خوف خدا پیدا کرو باہر میں نیک لوگ کے ساتھ اٹھک بیٹھ کرو کام ہو جائے گا درست اور اگر تم برے لوگ کے ساتھ بیٹھو گے راہ سائی مان بھی گم کر دو گے نعبت وہ ہوگی جس طرح رومی رحمت اللہ علیہ مسلمی فرماتے ہیں یہ ایک شخص نے بوری جو دین وہ لگائی چکچی پر اب اس میں دانیں ڈار رہا تھا بوری بڑے ہی کوئی نہ اس نے کہا کیا بات ہے اتما میں کھاپ رہا ہوں محنت کر رہا ہوں بوری برتی نہیں دیکھا اور نیچے سے چوانے کتر کیا تو جب کتری ہوئی بوری ہوگی کیا اس کو کانٹنے والے بھی نیچے کیا دین ایمان ہوگا تو ایمان کی حفاظ کیلئے لازمی ہے کہ ہم فکر مند نہیں ہوگا اچنی بڑی دولت جس سے جنت ملے گی اردوزک سے بچا ہوگا اس کو سنبھال کر لے جائیں اور اس کو سنبھالنے کی رہی ہے کہ کوئی چوہ نہ اس کو کترے نہ اندر سے نہ باہر سے نہ نفس نہ شیطان نہ دوست نہ رشتہ دار کوئی ہمیں گمراہ نہ کر سکے کونو ما صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اگر ایسی کوئی دعوت آ جائے تمہارے سامنے کوئی ایسی تحریک آ جائے کسی کی طرف سے ایران ہو جائے کہ ہم تو بھئی اور کچھ نہیں چاہتے کسی سے ہمارا جگرہ نہیں کوئی رقابت نہیں کوئی دکانداری نہیں جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں ہم ان کے لئے دعا گو ہیں مگر ہماری جو ہے نا سمجھ اس کے مطابق یہی بات ہے کہ یہ راستہ بلکل صحیح ہے کھرا ہے اللہ رسول کا بتایا ہوا ہم اس پر چر رہے ہیں جو کچھ بھی ہمارے بس میں اس کے مطابق اپنی استعاد کے ہم قدر اٹھا رہے ہیں جو اس دعوت کو حق سمجتا وہ اس میں ہمارا ساتھ دے کونو ما صادقین اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ رمی رحمت اللہ علیہ ایک دعا فرماتے ہیں کہ جا اگر ہو سکے تو بڑے دوست سے دور بات یہ برا ساتھی جو ہے نا ان کے ساتھ ایسی دماتوں اور لوگوں کے ساتھ تعلق نہ رکھے یارے بد بد پر بہت از مارے بد برا سام بھی زہریلا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا برا دوست ہوتا بیڑا گھرک ہو جاتا کب بھی ہم کئی لوگوں کو دیکھنے ہو بیچارے کہت نہیں بات تو یار تمہاری حق ہے مگر ہم نے فران کے ساتھ عاد کر لیا یا ان کے ساتھ بیعت کر لیا کیا کریں نو کہیں گے اب چھوڑ دیا یہ ساری باتیں جو ہے نا خلق ایسی نہیں ہونے چاہیے یہ نہ کوئی شرک کرکی دین میں اجازت ہے نا بد پرستی کی جب آپ سمجھیں یہ راستہ وہ نہیں راست پر ہم چاہے ساتھ چھوڑیں اور جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں اللہ رسول کی مرضی کے مطابق چڑھ رہا ہے اس کا ساتھ نے تو یہ آج کا اتماع بھی اسی دعوت کے لیے اور پچھلے اجماع میں بات ہوئی تھی میں نے ماد صاحب سے پوچھا ہے کہ وہ نصب العین اور عقیدہ اور طریقے کار کے برے میں دستور کی کافیوں تکنین کریں میں بھی اور سارے ساتھی سوچ رہا ہے اور اگر اجماع میں انشاءاللہ فیصلہ کو اعلان کریں اور تحریک کا ساتھ دیں اپنے آپ کو ان کے ساتھیوں میں شامل کریں ہم یہ کیا دیکھیں گے کچھ بننا یا نہیں بننا یہ بھی کفر کا ایک شعبہ ہے کہ اللہ کا شریک بننے کوش کرے کہ ہم نے یہ کر دکھانا یہ کوئی نہیں کر سکا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا مگر اللہ صرف یہ دیکھے گا کہ یہ کس گروہ کے ساتھ کھڑے تھے اس کی قدر ہوگی اللہ کیاں تو اللہ تعفیق دے اللہ تعالیٰ قبول فرمایا ان کی کوشتیں ہیں اور ہمیں بھی جرت رحمت دے کہ ہمیں اچھے ساتھیوں کے ساتھ شریک ہو جائیں اور دین کی اس دعوت میں اپنا جو حصہ ہے پوری چند دین کے ساتھ سرانجام دیں قبول کرنے والا اللہ وآخر وداون الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ علیہ عبداللہ ورسول خاتم النبیین سیدنا ونبینا محمد علیہ وآسفہ بے